بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکہ مؤزمہ میں ولید نام کافر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بودھ تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بودھ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگو محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرنا ماذا اللہ ولید بڑا خوش ہو اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک کو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگو اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بودھ یہ جملہ دورا رہا ہے ملوک بہت خوش ہو اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بودھ کے موہ سے وہی جملہ سنیں اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاکر بودھ کے موہ سے وہی جملہ سنیں چنانچہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بودھ بول اٹھا اے لوگو خوب جان لو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم تو تم اور تمہارے بودھ جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سے سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے بس اکرمندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ میں افتیار کر لو بودھ کی باتیں سن کر ولید بڑا گبرائے اور اپنے مبودھ کو بکڑ کا زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر وارسی ہوئے راستہ میں ایک گھڑ سوار جو سبس پوچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جبل طور میں رہتا ہوں میرا نام موین بن الحرار ہے میں کچھ دنوں کے لئے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو مادوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آکر ولید کے بط میں گز کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ یہی بقواس دوبارہ بط میں گز کر کرنے والا تھا اس سے پہلے وہ آگ کے متعلق بقواس کرتا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے سخت گز آیا میں نے تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں خود ولید کے بط میں گز گیا اور آپ جو کچھ کہا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑے خوشی کا اجدار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لئے دعا فرمائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ